وادی کشمیر کے اندر ایک بار پھر انسانیت شرمندہ ہوئی ہے ایک بار پھر انسانیت کا قتل ہوا ہے اور ایک بار پھر انسانیت سر جکائے کھڑی ہے جب بالکل وادی کشمیر سے ایک دل دہلا دینے والی خبر سامنے آئی ہے جس کے سننے کے بعد آپ کے دل میں ہزاروں سوال ہوں گے ہوگا آپ کے اندر بھی ایک دل کے اندر زلزلہ آپ بھی حیران اور پریشان رہیں گے کہ آخر یہ پورا معاملہ ہوا کیا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شادی کے دن دولہ غائب ہو گیا شادی کے دن دولے نے انکار کیا میں آپ کو بتاتا چلوں جس دن بارات تھی اسی دن اس بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا اسی دن دولے نے شادی سے انکار کر دیا آخر پورا واقعہ کیا ہوا پورا ماجرہ کیا ہوا منظور ڈار ہمارے ساتھ جائن کی ہے سرنگر سے منظور ہمیں بتا دیجئے گا تفصیلی طور پر کہ آخر اس بیٹی کے ساتھ اتنا ظلم و زیادتی کیوں ہوئی جبکہ ایک طرف کھانا بنا ہوا ہے وازوان بنا ہوا ہے خوشیوں کا دن تھا اور وہیں دولے کی طرف سے شادی کو لے کر باگ جانا شادی کے لیے انکار کرنا کہیں نہ کہیں انسانیت کا قتل ہوا ہے پوری تفصیل بتایا بلکل راہیل وادی کشمیر کے شمالی کشمیر کے آوندی پورا میں شادی کے دن دولہ غائب ہے نہ ایک شرمناک واقعہ اور حیران کر دینے والا واقعہ جہاں ایک طرف سے ساتھ بیٹیوں کے باپ نے محنت مزدوری مشکت کر کے شادی کی تمام تر رسم و روایت کو حتمی شکل دی ایک طرف سے ہر کسی پکوان کی تیاری ہو رہی ہے دوسری جانب ایک بیٹی دلہن بن کے اس خیال میں بیٹھی ہے اس امید میں بیٹھی ہے کہ وہ کسی کی گھر کی وہوں بننے جاری ہے لیکن اسی اسنا میں یہ تمام ارمان جو ہے شرم سار ہو گئے چکنا چور ہو گئے اور آپ کو بتا دیں کہ واقعہ جنوبی کشمیر کے اوندی پورا کا ہے جہاں پر ایک طرف سے ایک دلہن اس انتظار میں بیٹھی تھی ہاتھوں میں مہندی رچائے اس انتظار میں بیٹھی تھی اور اپنے دلہے کا انتظار کر رہی تھی کہ اب وہ کچھ ہی وقت میں اس گھر سے رخصتی کرنے والی ہے اور دوسرے گھر کی دلہن بننے جاری ہے لیکن اس وقت اس کے پاؤں سے زمین کس گئی جب دلہے نے انکار ہی کر دیا جب یہ پتا چلا کہ دلہا جب یہ پتا چلا کہ دلہا اس بات کی گوائی دے رہا ہے کہ وہ کسی اور جگہ یونیورسٹی میں پہنچا ہے کیا یہ واقعہ ممکن ہو سکتا ہے کیا دلہا شادی کے دن یونیورسٹی جا سکتا ہے شادی تو ایسا بندن ہوتا ہے جس بندن کے لیے سالوں محنت کی جاتی ہے مشکت کی جاتی ہے تیاریاں کی جاتی ہے ایک ایک چیز کو جمع کیا جاتا ہے اور شادی تو ایک ایسا لمحہ مانا جاتا ہے جس لمحہ کے لیے برسوں سے انتظار کیا جاتا ہے رائل یہ واقعہ جنوبی کشمیر کے اونتی پورا کے ہے اور اونتی پورا کے ایک گھر والے نے دوسرے گھر کے ساتھ جب بات چیت کی شادی کے حوالے سے اور لمبے عرصے سے آپس میں ان کا سنبند رہا یعنی چار سال پہلے ان کے نکاح ہو چکے تھے اور سولہ تاریخ کو ان کی شادی تھی یعنی پہلی جسے مہندی رات کہا جاتا ہے اور سترہ تاریخ کو دلہن کی رکھ ستی تھی لیکن رکھ ستی کے دن شام دیر گئے جب دلہ کا انتظار ہو رہا تھا تب دلہ ہی نہیں آیا تو کنفرم کرنے کی کوشش کی گئی دلہن والوں کی جانب سے تو پتہ چلا کہ دلہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ یونورسٹی میں ہے اور دلہ کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ میرے پاس نہ فون تھا نہ گڑی تھا اور مجھے پتہ نہیں چلا کہ مجھے کب دلہن لانے کے لیے جانا ہے آپ خود اندازہ لگائے کہ کیسے بے وکوفانہ بات جو ہے دلہنے کی ہے جس طریقے سے فیملی نے بتایا ہے اس کے بعد جو دلہنے اچانک جب لمبے عرصے سے انتظار کر رہی تو تو باہر نکل آئی اپنی مہنڈی کے ہاتھ سب لوگوں کو دکھا رہی تھی سماج میں ایک طریقے سے شرمناک واقعہ جب یہ واقعہ پورے علاقے میں پھل گیا تو تمام منظور میں آپ کو روکوں گا منظور میں آپ کو روکوں گا ایک بار پھر انسانیت شردتا ہے انسانیت سر جھکائے کھڑی ہے اور کہیں نہ کہیں آج ہزاروں سوالوں کے گیرے میں وہ خاندان ہوگا جس نے اس طریقے کا دوخہ کیا آخر وجہ کیا رہی ایک نوجوان جو اپنی شادی کے دن ہی یہ بہانہ بناتا ہے کہ میں یونیورسٹی جا رہا ہوں کیا اس بیٹی کے گواب اس بیٹی کے ارمان منظور یہ کہیں نہ کہیں ایک بہت بڑا دپا ہے سماج کے لیے اور اس طریقے کا واقعہ کہیں نہ کہیں سماج میں سوسائٹی میں جس طریقے کے سماج میں باقی اناثر جو ہیں وہ ابھی ختم نہیں ہو رہے ایک نیا اناثر پیدا ہو رہا ہے منظور بلکل راہل میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ جہاں ایک سٹوڈنٹ ایک طالب علم تعلیم حاصل کرتا ہے کس لیے تاکہ ایک ہائیوان اور انسان میں فرق ہو یہاں پر اس فیاض آمد نامی جو دلہا ہے اس کا نام فیاض آمد ہے اور یہ اللب کی سٹیڈی کر رہا تھا اور یعنی وقالت کرنا چاہتا تھا ایک وقیل بننے جا رہا تھا جہاں یہ لوگوں کو انصاب دلانے کی بات کر رہا تھا اور انصاب کی پڑھائی کر رہا تھا لیکن دوسری جانب اس نے جو ظلم ایک بیٹی کے ساتھ کیا شاید ہی وہ ایک درندہ صفت انسان بھی کر سکتا ہے جہاں شادی کے حوالے سے تیاریاں ہو رہی ہے ایک ساتھ بیٹیوں کے باپ کے ساتھ ایسا دوخہ بلا کون کر سکتا ہے کیا کوئی پڑھا لکھا انسان ایسا کر سکتا ہے اور یہاں پر ہم نے تصویروں میں بھی دیکھا کہ جو ساتھ بیٹیوں کا باپ ہے پریشان نظر آ رہا ہے گمگین نظر آ رہا ہے وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ کسی اور بیٹی کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے آج میرے ساتھ ہوا یہاں پر اس کے دل میں یہ سوال بھی پائدہ ہو رہے کیا میرے پاس ساتھ بیٹی ہیں اللہ تعالی نے مجھے ساتھ بیٹیوں سے نوازا کیا یہی میرا قصور ہے کیا اسی لئے میرے ساتھ ایسا دوخہ کیا گیا کیا مجھے اسی لئے سب کے سامنے شرم سار کر دیا گیا کیا مجھے سب کے سامنے زلیل کرنا اسی لئے کیا گیا کہ میں ساتھ بیٹیوں کا باپ ہے بارال اس گریب بے بس لاچار بزرگ باپ کے دماغ میں بھی کئی سارے سوالات آ رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ انہیں انصاب ملنا چاہے جس طرح راہل آپ نے کہا کہ بعدی کشمیر میں روز بر روز ایسے دلدوز دلچین دلکھراش اور انیمن واقعات نکل کے سامنے آ رہے ہیں جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے جن کا آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا بھلا کون ایسا کر سکتا ہے جہاں شادی کے دن ہزاروں رشتداروں کو بلایا جاتا ہے پورے علاقے میں چکچاؤ ہوتا ہے اور آپ جانتے کہ کشمیر کی شادی کوئی معمولی شادی نہیں ہوتی ہے یہاں پر اگر کوئی گریب بھی شادی کرتا ہے تو اس میں بھی لاکھوں کا جو ہے خرچہ آتا ہے لیکن اتنا خرچہ کرنے کے بعد آپ خود اندازہ لگائیے کہ اس گریب باپ نے کیسے ایک ایک روپیہ جمع کیا ہوگا اور تمام تر جو بھی رسم و روایت ہے ان کو ان کا پالن کیا اور دوسری جانب ان کے ارمانوں کا چکنا چور بھی ہوا اور انہیں سب کے سامنے زلیل بھی ہونا پڑا سات بیٹیوں کا باپ لاچار اور بے بس نظر آیا اور وہ بیٹی اپنے ہاتھوں پر مہندی لیے آپ عوام کے سامنے آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہے اور پوچھ رہی ہے سوال پوچھ رہی ہے سوال انسانیت سے کہ آخر اس بیٹی کا قصور کیا تھا اس بیٹی کا قصور کیا تھا یہ سوال پوچھ رہی ہے آج کی سوسائٹی سے آپ سے اور میرے سے کہ اس بیٹی کا قصور صرف اتنا تھا اس بیٹی کا قصور کیا تھا یہ سوال پوچھ رہی ہے آج کی سوسائٹی سے آپ سے اور میرے سے کہ اس بیٹی کا قصور صرف اتنا تھا کہ وہ اپنے باپ کی ذمہ داری جو تھی وہ اتار رہی تھی خوشی خوشی شادی کر رہی تھی چار سال رشتہ رکھتے ہیں یہ انسان چار سال کے بعد یہ شخص جو ہے اس بیٹی کو دوخہ دیتا ہے منصور بالکل دل کو چھلی کر دینے والا واقعہ ہے رائل وجہ فرمائے آپ نے کیونکہ یہ دل کو چھلی کر دینے والا واقعہ یہ کوئی آسان واقعہ نہیں یہ وہی جانتے ہوں گے لگائیں گے کہ رائل اس پوزشن میں یہ دلہن ہے کچھ بول نہیں سکتی ہے بولے بھی کہ اسے تمام جو ارمان ہیں وہ لاکھ ہو چکے ہیں دماغ اس کا کام کر رہا ہے بند کر چکا ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو دچکہ لگا ہوا ہے نا وہ بھی سب کے سامنے یہ بیان کر دینے یہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہے رائل بس اب میرے پاس بھی الفاظ کم پڑ رہے ہیں رائل بہت بہت شکریہ منظور ساتھ بیٹیوں کا باپ پہ التجا کر رہا ہے کہ اس کے ساتھ یہ نائنصافی کیوں ہوئی ہے یہ بیٹی انصاف مانگ رہی ہے کہ آخر سوسائٹی میں سے درندہ صفت لوگ کیوں رہتے ہیں یہ بیٹی آج پوچھ رہی ہے انسانیت سے کہ آخر انسانیت کہاں ہے انسانیت انسانوں سے انسانیت کی بیک مانگ رہی ہے اور انسانیت جو ہے وہ شرمندہ ہے جہاں پر ایک بیٹی شادی کے دن بارات کے دن اپنے باپ کے گھر میں تمام خوشیاں تمام تیاریاں کر کے بیٹی ہے وازوان ایک طرف تیار ہے لوگ کھانے کے لیے تیار ہیں کھانا بنا ہوا ہے اور دوسری طرف سے بارات کو آنا تھا اور کہیں نہ کہیں آہ وہ دولہ جو ہے وہ گائب نظر آتا ہے دولہ گائب ہو جاتا ہے بارات کے دن دولہ گائب ہو جاتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ شرمندہ کر دینے والا ایک واقعہ بہت بہت شکریہ منظور ہمارے ساتھ جائن کرنے کے لیے یہ تھے منظور ڈار جو تفصیلی طور پر بتا رہے تھے اور کہیں نہ کہیں وہ باوق ہو چکے ہیں کہ اب الفاظ نہیں ہیں ان کے پاس کیا بولیں گے کیونکہ ایک لاچار بے بس باپ اور ایک لاچار بے بس بیٹی جو ہے وہ کہیں نہ کہیں مجبور ہوئی ہے بہت بہت شکریہ آپ تمام ناظرین کا کشمیر کا ان کے ساتھ جننے کے لیے اچھا مستقبل بنانا سب کا سپنا ہوتا ہے اسی لیے بہتر شکشہ کا اور بہتر مستقبل کے لیے چنونیے دیش بھگت یونیور سٹی سنٹر of ایکسیلنس شرینگر جہاں آپ کو بیہ سی میکل لاب بیہ سی آپ touchscreen theater بیہ سی انیستیسیا بیہ سی ریڈیالوجی بیہ سی فیزیو تھریپی بی بی آئی بی سی اے بی اے ی مک سی اے ۘ ۚ ۣ ۧ ۱ ۣ ۱ St m. funk ملتی، مپٹ جیسے پروفیشنل کورسز سکولرشپ کے ساتھ کرنے کی اوپرچونیٹی مل رہی ہے ریجسٹریشن کرنے کی لاسٹ ڈیٹ اکتیس اگز دو ہزار تئیس ہے آج ہی اپلائی کرنے کے لیے www.dbucoe.com پر ریجسٹریشن کریں دیش بھگت یونیورسٹی سینٹر آف ایکسیلنس لاویپورا شری نگر کونٹیکٹ اس آن 9419234559 اور 9682666329